جلہ حمیرپور کی فائنس کمپنی پر کروڑوں روپے کا گمن کرنے کا آروپ لگا ہے پچھلے کچھ دنوں سے کمپنی کی گیٹ پر تالے لگے ہوئے ہیں جس سے یہ آشن کا جتائی جا رہی ہے کہ کمپنی پربندہ کا کروڑوں روپے کا گول مالکل فرار ہو گیا ہے کاریالے پر تالہ لٹکنے سے کمپنی میں پیسہ لگانے والے لوگوں میں خڑکم پنٹ گیا ہے لوگوں کا ڈر ہے کہ کمپنی پربندن ورد سے جڑے لوگ ودیش بھاگنے کی فراق میں ہیں اسی سلسلے میں کچھ لوگوں نے ایس پی ہمیرپور سے ملاقات کر انہیں اپنا شکایت پر ترسوں پہ ہے ایس پی ہمیرپور نے لوگوں کو ریکارڈ صحیح تاہر کاریالے میں بلایا ہے گھور طلب ہے کہ کروڑوں روپے کے اس گمن میں ابھی تک کتنے لوگوں کا پیسہ لگا ہے یہ شپسٹ نہیں ہو سکا ہے شکایت کے لیے ایس پی کاریالے پہنچے لوگوں نے دستاویج پورا نہ ہونے پر پولیس کی کاروائی میں آگے نہیں بڑھ سکنے کی بات کی معاملے میں کروڑوں روپے کے گمن کا عارف ہے ایسے میں پولیس بھی سابدھانی کے ساتھ اس معاملے کو ہینڈل کرنا چاہ رہی ہے شکایت کو مجبوط آدھار تختہ تتھیوں صحیح ہونے پر ہی پولیس کی طرف سے کوئی کاروائی عمل میں لائی جا سکے گی وہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ کمپنی پربندھن سے جڑے لوگ ودیش بھاگنے کی فراق میں ہیں لوگوں نے پولیس سے ان لوگوں سے ودیش بھاگنے سے روکنے کی گوہار بھی لگائی شکایت کرتا ویکتی نے بتایا کہ اس نے کمپنی میں لگ بھگ چودہ لاکھ روپیہ انویسٹ کیا ہے کمپنی کا کاریالے بھی دو تین دن سے بند ہے تحت سمپرگ بھی نہیں ہو پا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی کی سگائی تھی اس لیے انہیں پیسے کی ضرورت ہے لیکن اب کمپنی کے مالک اور پربندن ورگ ان سے کوئی سمپرک نہیں کر رہا ہے وہیں اس مدے پر ایس پی حمیرپور ڈاکٹر آکریتی شرما نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے ان سے ملاقات کی ہے فائنائنس کمپنی کو لے کر لوگوں کی طرف سے شکایت تو دی گئی ہے لیکن دستاویج ادھورے ہونے کے چلتے انہیں پھر سے کاریالے بلایا گیا ہے کمار سر یہ ایسا ہے کہ جرائر پالنس کمپنی جو تھی انہوں نے گھبڑا کیا ہے اور بھاگ گیا ہے اور دو تین دن سے مل رہا ہے پول بھی بند ہے اور اس کا گھر پہ بھی گئے تو بھی گھر پہ نہیں مل رہا ہے میں نے لگایا سا ساڑھے چولہ لاکھ آپ کو کیسے بتانے گا میں ان کے پاس دفتر میں گیا تھا میری لڑکی کی مگنی تھی تو ان کے پاس پیسہ مگنے کے لیے گیا تھا تو انہوں نے میرے کو مل رہی آفیس میں تو ایک بار ان کے ساتھ میں بات بھی ہوئی تو انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے میں تیر کو دے دوں گا دو تین لاکھ اس کے بعد کر رہیں گے تو انہوں نے مل رہی ان کے بعد گھر پہ بھی ملے اور آفیس میں نہیں ملے سر پیسے کب لگائے میں نے لگایا تھے سے بان میں ترین میں میں لگائے تھے ہم نے پولیس میں آبی روپورٹ صرف ایک ہی そう نے نہیں بولا تھی کب لگا ہے ریشٹیشن نمبر تھا سر دو ہی اپنے پیسے جمتے ہیں آپ کو رفنڈ کتنا ہو اس کے بعد رفنڈ ہو گا رفنڈ کم سے کم دو لاکھ دیا دو لاکھ کتنا میں سے چودہ در سارے چودہ در سارے اس کے بعد آپ نے ٹیکس بھی بھرا ہوگا آپ اس کا چودہ در لاکھ میں سے موسیقی